سعی بخاری کی حدیث ہے کتاب المغازی عمر رضی اللہ تعالی نے کوئی سوال کیا ہدیبیہ سے واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا انہوں نے پھر سوال کیا آپ نے پھر جواب نہ دیا تیسی دفعہ پھر سوال کیا جواب نہ دیا کسی نے کہا عمر تجھے کیا ہو گیا کیوں پوچھ رہا ہے بہرحال پھر انہیں ڈر لگ گیا کہ کہیں اللہ میرے بارے میں کوئی آیتیں نہ نازل کر دے سورہ فتح نازل ہوئی اسی راستے میں تو آپ نے فرمایا عمر کو بلاؤ یہ اور ڈر گیا کہ پتہ نہیں کوئی حکم آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت بتلائی کہ اللہ نے فتح سورہ فتح نازل کی ہے تو اصل میں فتح بہت بڑی تھی کہ کافر جو مسلمانوں کے وجود کو برداشت نہیں کرتے تھے آج ایک قوت کو تسلیم کر لیا اسی لئے سولہ کی ہے دوسرا مہدہ کیا ہے دس سال تک ہم لڑائی نہیں کریں گے تو مسلمانوں کو ایک سکون کا محول مل گیا عبادت کا اور اب اللہ کے حکامات کو نافذ کرنے کا بلکہ یہی فتح تھی کہ مسلمانوں کا یہ بیس کم بنا مدینہ جس سے دنیا کی سلطنتوں کو الڑ دیا گیا یہیں سے وہ لشکر نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو فتح دی فتحاً مبینہ کھلی فتح کتنے لوگ مسلمان ہوئے خالد بن ولید جیسے ہم اور ابن آس جیسے لوگ بعد میں جب جنگ کا محول ختم ہوا تو صلح صفائی والا تو کتنے لوگ اسلام کی طرف آگئے فرمایا لِيَقْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِكَ وَمَا تَعْخَرَا تاکہ اللہ بخش دے آپ کی اگلے اور پچھلے زمب زمب کہتے گناہ کو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے زمب کہاں سے آگیا تو اس کی اہل علم نے مختلف تفسیریں کی کیونکہ قرآن مجید میں دو تین جگہ آیا اصل میں انسانی اکل کے لحاظ سے تو کوئی کمی کتائی نہیں آپ کی جد و جہد میں لیکن رب العالمین کا میار بہت بلند ہے اس لحاظ سے اللہ اپنے نبیوں کو یہ حکم دیتا ہے دوسرا فرشتے اور انسان میں یہی فرق ہے کہ فرشتے تو بالکل ہی ہر قسم کی لقزیں سے پاک ہوتے ہیں اللہ انبیاء سے کوئی باتقاضہ بشریت ہو بھی جاتا ہے تو اللہ فورا ہاتھ پکڑ لیتا ہے فورا اصلاح کر لیتا ہے اسی کو کہتے پیغمبر معصوم ہے آپ دیکھیں نا آدم علیہ السلام نے آخر ربنا ظلمنا انفسنا دعا پڑی تھی کچھ ہوا تھا تو دعا پڑی تھی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کہا تھا لا الہ الا انت سبحانہ کا انکنتو من الظالمین تو کچھ ہوا تھا بستی چھوڑ کے گئے تھے اسی لیے کہانا اللہ غلطی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سے وہ بندہ کپتی مار گیا تو انہوں نے کہا اللہ ظلم ہو گیا میں نے تو تھپڑی مارا تھا اس کی تو جان نکل گئی تو اس لحاظ سے یعنی کہ وہ انبیاء کی جو بتاکاضہ ہے بشریت کچھ لگزش ہو جاتی ہے اللہ اس کو صاف کر دیتا ہے اصلاح کر دیتا ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں بعض نے کہا کہ اس لحظیم یہ پوری غلبہ اسلام کی جد و جہت میں جو صحابہ کی مسلمانوں کی کوئی لگزش ہوتی بھی تھی تو وہ مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کسی چیک کرنے آئے کسی محکمے میں تو وہ ادارے کے سربراہ کوئی کہا جاتا ہے حالانکہ غلطی بعض وقت ان کے مہتہت کی ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالی نے یہ مخاطب کا سیغہ استعمال کیا بہرحال انبیاء سارے معصوم ان الخطا ہوتے ہیں اگر کچھ باتاکاضہ بشریت ہو بھی جاتا ہے جس طرح قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ نے جنگِ بدر کے قیدیوں کے بارے میں فدیہ لے لیا اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ ان کو قتل کیا جاتا اسی طرح آپ نے کہا شاید میرے اوپر آج کے بعد حرام ہے اللہ نے فوراں سورہ تحریم میں بتلا دیا اور پھر اللہ کے نبی استغفار کسرہ سے کرتے بھی تھے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں قیام کرتے ہیں راتوں کو پاؤں سو جاتے ہیں اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے قصور معاف کر دیے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے میرے اگلے پچھلے سب کمی کتاہیاں معاف کر دی لقصیں معاف کر دی اللہ نے اپنی نعمت علی کا آپ پر مکمل کر دی اسلام مکمل کر دیا اسلام کے غلبے کی رائیں کھول دی جانسار صحابہ دے دیے کتنی نعمتی اللہ نے دے دی اور تھوڑے سے عرصے میں کہاں پہلا دن تھا تولیقہ اور کہاں آج اور صلح حدیبیہ بہت بڑی نعمت تھی چودہ سو آئے تھے مسلمان حدیبیہ میں دو سال بعد دس ہزار کا لشکر مکہ داخل ہوا تھا تو یہ کتنی بڑی فتح تھی حدیبیہ کوئی فتح کہا گیا ہے وَيَحْدِيَكَ سِرَاتًا مُسْتَقِيمًا اللہ سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے بے شک آپ سیدھی راہ پہ ہی تھے لیکن قدم قدم پہ پیغمبر کو فیصلہ کرنا پڑتا تھا اور اللہ رہنمائی کرتا رہتا تھا صلح حدیبیہ کی جو شرائط لکھی جاری تھی یہ اللہ کی ہدایت کے مطابقی تھی وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اللہ آپ کی مدد کرے گا غلبے والی مدد اللہ سبحانہ نے عمل کی توفیق تعافیٰ فرمائے